اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف اتسانیہ اچھا بھئی ٹائمز زائع کیے بغیر ہم لوگ جلدی سے اناؤنسمنٹ کر لیتے ہیں کہ گیو اوے کون جیتا ہے کون سے پانچ بچے ہیں جن کو ہمارا بیبی ہیئر آئل ملے گا لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں پلیس سن لیں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی اچھا گائز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ میرے آکاؤنٹ پہ جو ہے وہ ریل ریچ ہے ریل فالووینگ ہے اور اتنے ماشاءاللہ اتنی پچرز مجھے آئی نا کہ بہت زیادہ میں نے جب ان کو پچرز کو لگایا تو مجھے انسٹراغرام نے نوٹفکیشن بھیجا کہ بھئی آپ مزید پچرز نہیں تو وہ پچھے سے ڈیلیٹ ہو رہی تھی اور آگے سے جب میں لگائی تھی تو پچھے ڈیلیٹ ہوتی جائی تھی اور مجھے بہت سارے میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ ہمارے بچوں کی پچھرز آپ نے نہیں لگائے یہ وہ بہت لوگ مجھ سے نراز ہوئے تھے تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں گیو اوے کرتی رہتی ہوں ٹھیک ہے تو پلیز آپ لوگ چیزوں کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے کسی انسان کا کبھی دل مت دکھائیں گیو اوے ہوتے رہتے ہیں اگر آپ کا بچہ سلیکٹ نہیں ہو پایا تو اٹس اوکے نیکس ٹائم ہو جائے گا کیونکہ میں کرتی رہتی ہوں گیو اوے لیکن آپ لوگ نہ تو سٹوریز پروپر دیکھتے ہیں نہ ہی آپ لوگ پوسٹیں لائک کرتے ہیں بس جی بس گیو اوے جب ہو گیا اس ٹائم ایکٹیو رہے اس کے بعد کوئی حیر حبر نہیں تو یہ بہت گلت بات ہے مجھے ہمیشہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی فالو کریں ٹھیک ہے جو میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے نا بلاغنگ والا وہ بھی آپ لوگ فالو کریں اور جو داریل ہر سپیشٹیس والا اس کی پوسٹیں وغیرہ بھی لائک کیا کریں اور مجھے اس چینل پہ بھی پلیز آپ لوگ سبسکرائب کر لیں میرا چینل اچھا تو جو پہلا بچہ سلیکٹ ہوئے نا وہ ہے یہ میں مزاق کر رہی ہوں ویسی نا مجھے یہ ٹک ٹاک پہ بہت وائرل ہو رہی تھی تو یہ میں بچہ دیکھ کے نا بہت حران ہوئی تھی کہ انہوں نے وائرل ہونے کے لئے بچہ کو ہی پورا پینٹ کر دی تو جو ہماری فرسٹ وینر ہیں وہ ہیں یہ بچی اور یہ جن کی بھی بچی ہے نا وہ مجھے تو یہ جن کی بھی پیاری سی بیٹی ہے نا وہ مجھے انسٹراغرام پہ اپنی ڈیٹیل شیئر کر دیں چھک ہے تو ہمارا جو فرسٹ وینر ہے وہ یہ ہے بچے سب کے پیارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ بات نہیں ہے کہ جو سلیکٹ ہوگئے ہیں وہ ایکسٹراغرام پیارے ہیں بچے سب ایک جیسے ہوتے ہیں مائیں اور بچے سب کے سانچے ہوتے ہیں بچے سب کے بہت پیارے ہیں میں لئے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ میں کس کو سلیکٹ کروں کس کو نہ کروں اور یہ میری بیٹی بھی سکول سے آگئی ہے تو آج میں پاس بلکل ٹائم نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کے لئے میں پھر بھی ویڈیو بنا رہی ہوں اچھا فرسٹ وینر تو ہو تو ہماری جو سیکنڈ وینر ہے وہ ہیں یہ بچی اور جی موبائل کی بیٹری بھی لو ہو گئی تو یہ بہت پیاری ہے ساری بچے بہت پیارے ہیں تو ان کی جو والدہ محترم ہے وہ مجھے پلیز اپنی اکاؤنٹ ڈیٹیل شیئر کر دیں اور جو ہے وہ اپنا ایڈریس وغیرہ سینڈ کر دیں اور ایک بات اور کہ جو جو وینر ہو رہے ہیں پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ڈلیوری چارجز آپ لوگوں نے دینے ہیں اس بات میں مجھ سے لڑائی مت کریے گا تو دو ہو گئے ابھی مزید تین رہتے ہیں تو جو ہماری تیسری بچی ہے نا وہ ہیں یہ ماشاءاللہ سے تو انہوں نے بھی وین کیا ہے اور ان سے بھی اگر ان کی والدہ محترمہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو پلیز مجھے اپنی ایڈریس کی ڈیٹیل وغیرہ شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے جو ہیں وہ آرڈر میں ڈسپیچ کر دوں ساری پرائز اچھا ایک یہ بچی سلیکٹ ہوئی ہے اور اس کا مجھے جو سب سے اچھی بات لگی اس کا گیٹ اپ بہت پیارا تھا اور فاطمہ جناہ جیسا نا انہوں نے ڈبٹا ویر کیا ہوا تھا تو اگر ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی بہت مبارک ہو آپ لوگ بھی پلیز مجھے اپنی ڈیٹیل شیئر کر دیں اور ابھی لاسٹ والا جو بی بی ریک ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ بھی ویڈیو بناتی رہوں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اب انشاءاللہ میں سوچ رہے ہیں ایک اور گیووے رکھوں اور رکھیں گیووے سب کو ہم لوگ زیادہ کیف دیں گے اور بڑا گیووے ہوگا اس لئے جو لوگ بھی نہیں کر پائے انہوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا ٹھیک ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ لوگوں کی باری آئی گے اور نراض مجھ سے بلکل کسی نے بھی نہیں ہونا تو ابھی ہم جو ہمارا لاسٹ ریک ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹڈ ڈیلیوری چارجز پہ میں نے ویڈیو اس لئے یوٹیوب کی بنائی ہے کہ آپ لوگ پھر اتنے سوال کرتے ہونا تو آپ لوگ پلیز ڈیلیوری چارجز پہ بحث مت کریے گا ڈیلیوری چارجز آپ نے دینے ہیں اور پلیز اپنی ڈیٹیل مکمل دے دیں سو گائز جو لاسٹ ہے نا لاسٹ وہ ہیں یہ بیبی ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کی والدہ سے کہ یہ اپنی مجھے ڈیٹیل شیئر کر دیں اڈریس وغیرہ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سب سبسکرائب کر لیں تو اپنا بہت حیال رکھئے گا اور نراض کسی نے بھی